بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دہات میں لوگ ساکھ کو کس طرح تڑکا لگاتے ہیں ہم لوگ جی بہت ہی آسان سے طریقے سے ساکھ کو تڑکا لگاتے ہیں اور اس طریقے سے ساکھ بہت ہی مزے کا تیار ہوتا ہے تو آئیے جی تڑکا لگانا سٹارٹ کرتے ہیں ساب سے پہلے جی میں نے رائے میں گی ڈال لیا ہے مزید آگے پڑھنے سے پہلے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پلیس میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اب جی گی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب میں نے جو ادرہ کروڑ اور سبس میرچ کا پیس تیار کر لینا ہے میں اس میں لیسن ایڈ نہیں کر رہی کیونکہ ساکھو پکاتے وقت میں نے وہ اس میں کافی مقدار میں ایڈ کر لیا تھا اب جی جی گی گرم ہوگا میں اس میں وائٹ پیاز ایڈ کر کے اس کو براؤن کر لینا ہے اور اچھے سے اس کی بھنائی کر لینا ہے یہ دیکھیں جی ہمارا پیاز براؤن ہو چکا ہے اب میں نے جو ہری میرچ کا اور ادرہ کا پیس اس میں ایڈ کر کے اچھے سے اس کی بھنائی کر لینا ہے تاکہ ادھرک کا جو پیج تھا وہ اچھے سے بھون جائے اس کا ایک اچھا پن ختم ہو جائے اب جی میں نے اس میں ہرہ پیاز ایڈ کرنا ہے تڑکہ لگاتے وقت جو ہے وہ میں ساگ میں بہت زیادہ ہرہ پیاز ایڈ کرتی ہوں اسے اس کا جو ٹیسٹ ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ لوگ بھی ٹرائی کیا کریں کہ آپ جو ہے اپنی ڈیلی روٹین کے جو بھی آپ لوگ ککنگ کرتے ہیں اس میں ہرہ پیاز لازمی ایڈ کیا کریں اسے جو ہے وہ سالنگ کا ذائقہ بہت اچھا بنتا ہے اب جی میں نے اس میں ایڈ کر دینا ہے سپائسز سپائسز میں تھوڑے سے ایڈ کروں گی کیونکہ ہری مرچیں اور نمک جو ہے وہ کافی مقدار میں ہم نے ساغ کو بناتے وقت ہے اس میں ایڈ کیا تھا میں نے ہاف چمچ جو ہے وہ سرخ مرچ کا اور ہاف چمچی نمک کا ایڈ کیا ہے بات جو اور سپائسز ایڈ نہیں کرنے مہارہ مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے اب اس کی دو سے تین منٹ کے لیے مزید بنائی کرنے کے بعد میں نے اس میں جو ہے وہ ساغ ایڈ کر دینا ہے ساغ جو ہے وہ ہم نے فریز کیا ہوا تھا اب اس کو جو ہے پیسز میں کٹ کر کے اس میں ایڈ کر دینا ہے جی ساغ کو کیسے بنایا جاتا ہے پکایا جاتا ہے اس کی مکمل ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے اگر آپ نے اب تک وہ نہیں دیکھی تو جا کے وہ بھی پلیز لازمی دیکھ لیں ساغ کیونکہ فریز کیا ہوتا ہے تو اس میں پانی ہوتا ہے اس لیے جی ساغ کی اچھے سے بنائی کرنی ہے تاکہ ساغ جو ہے وہ گھی چھوڑ دے اور پانی اس کا بلکل خوش کرنا ہے اور آگ بھی بہت زیادہ تیز نہیں کرنی ورنہ ساغ جو ہے وہ جل جائے گا یہ دیکھیں جی ہمارا ساغ اچھے سے تیار ہو گیا ہے پانی خوشک ہو چکا ہے اور ساغ نے جو ہے گھی چھوڑ دیا ہے آپ لوگ بھی لازمی جو ہے اس طریقے سے اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں میرے ساتھ اس کا فیڈبیک شیئر کیجئے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اب جی ہمارا مزددار سا ساغ تیار ہے اس کے پر تھوڑا سا ہم لوگ دھنیا ایڈ کر دیں گے اور اس کو سر کریں گے تو امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ان کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں اور میرے چینل کو